ہلو مائی ڈیئر سٹوئنٹ کیسے ہیں آپ لوگ آج کس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں لگان اور قیمت میں سمبند کی بہت سارے عرصات تھی ہے جو کہتے ہیں لگان الگ چیز ہے اور قیمت میں الگ چیز ہے لگان میں قیمت سامل نہیں ہوتا یہ جو کہتے ہیں قیمت میں لگان سامل نہیں ہوتا آخر ہے کیا یہ مسئلہ کیونکہ اگزام میں بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ لگان اور قیمت میں الوچناتما سمبند کی بارے میں اپنے بیچار ویکٹ کیجئے یہ کیا سمبند ہے اس پشٹ کیجئے اس طرح سے کوششن آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آنسر کیسے لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو بلاچ تک بنے رہنا ہوگا بی ارساس پرطم برش میں یہ کوششن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے شیئر کو دوائی اپنے دوستوں کے وچ میں دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ارساسری یہ مانتے ہیں کہ بھومی کا لگان اناج کی قیمت میں سمبند نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی ہم قیمت کی بات کرتے ہیں تو اور لگان کی بات کرتے ہیں دونوں ہی کا سمبند کس سے ہوتا ہے بھومی سے ہوتا ہے means land سے کیونکہ بھومی کے اپیوک کے بدلے میں جو قیمت ادا کی جاتی ہے یا جو قرائے دیا جاتا ہے اس قرائے کو ہم لگان کے نام سے جانتے ہیں اب جب لگان دیا جاتا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھومی پر ہی اتپادن ہوگا اس اتپادن کی روپ میں کیا ہوگا اناج ہوگا ہے سبجے کی بھی بھومی بھومی بھرت ہوگا تو اناج کی جو قیمت ہوتی ہے اور یہاں پر بھومی کے اپیوک کے بدلے میں جو لگان دیا جاتا ہے ان دونوں کی بیچ میں کیا سمبند ہے بیا یہ ایک دوسرے سے پربابیت ہوتے ہیں کیا اناج کی قیمت لگان کی قیمت کو انکل ton کرتی ہے یہ لگان میں اناج کی قیمت کو انکلوٹ کیا جاتا ہے کیا ہے یہ مسئلہ ایسے میں الگ الگ احساسیوں نے اپنا اپنا الگ الگ بچار پر کٹ کیا کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے لیکن ایک صحیح وے میں اگر سمجھنا ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں ریکارڈوں کے بکتب کو جارہا ہے پھر آدھونی ارساستیوں کے بچاردھاروں کو سمجھنا ہے ریکارڈ نے کہا کیا جس کو ہوتے ہیں ریکارڈین بیو ریکارڈ نے یہ کہا ہے کہ اناج کی قیمت اس لیے اونچی نہیں ہے کہ لگان دیا جاتا ہے بلکہ لگان اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اناج کی قیمت اچھی ہوتی ہے مطلب یہ انہیں نے کہا کہ لگان جو ہے اناج کی قیمت زیادہ ہونا اور بھومی کی اپیوگتہ کے معاملے میں اس سے زیادہ ہونا ہی ہمارا کیا ہوتا ہے لگان مال لیجئے آپ کی بھومی پر آپ کی بھومی کا لگان تیہ کیا گیا ہے دس جار روپے پرتی ورش ایک ورش کا اور ہر سال آپ کی بھومی پر جو ہے آپ کو ایک لاکھ روپے کا لگوہ لگوہ اناج پرابت ہوتا تو یہ لگان ہے تو اب بات یہ کریں گے کہ ان دونوں میں کیا سمبند ہے کیا اس ایک لاکھ روپے میں اناج شامل ہے یا نہیں ہے لیکن ریکارڈو نے کہا کہ اناج کی قیمت اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ لگان دیا کہ اس لیے لگان دیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک لاکھ روپے جو ہے آئے کیا ہے تو آئے کیا ہے اس لیے آپ لگان دے رہے یہ ریکارڈو نے کہا ہے اگر دوسرے شامل میں اس کو سمجھا جائے کہہ سکتے ہیں اناج کی قیمت پر لگان کا تنے کی بھی پرباب نہیں پڑتا ہے یعنی کی جب ہی کسی بستو کی قیمت تیہ ہوتی ہے اس پر اس بستو کی اس بھومی کی لگان کیا کتنا دیا جارہا ہے نہیں دیا جارہا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ لگان پر اناج کی قیمت کا پرباب جرور پڑتا ہے یعنی کی لگان سے قیمتیں تیہ نہیں ہوتی بھی قیمتوں سے لگان جرور تیہ ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ کی اتپادن جادہ ہو تو کہیں کہ نہ کہیں لگان بھی جادہ ہو جائے گا لگان جادہ ہوگا اس لئے آپ کے ایسے جرور نہیں قیمت بھی جادہ ہو جائیں گی ایسے میں ہم ہی کہہ سکتے ہیں لگان قیمت نردھارن نہیں کرتا ہے ارثات اناج کی قیمت کا انگ نہیں ہے پہلا پڑھتا ہوئی یہ کس کے انسار ریکارڈوں کے انسار دوسری بات یہ ہے کہ قیمت ہی لگان کا نردھارت کرتی ہے ارثات اناج کی قیمت لگان پر پروہاب کرتی ہے مال لیجیے آپ کا اتپادن بڑھتا چلا جا رہا ہے بدلے میں آپ کو قیمتیں جادہ مل رہی ہیں تو جائرسی بات ہے آپ کا لگان بھی بڑھ جائے گا یعنی کہ قیمتوں نے لگان کو پروہابیت کیا ہے لگان نے قیمت کو نہیں ٹھیک ہے آپ اس چیز کو تھوڑا سا اور ڈیپلی سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آدھونک ارساسریوں کے بیچار کو پڑھنا پڑے گا آدھونک ارساسریوں نے کیا کہا ہے کہ آدھونک ارساسریوں نے کہا کہ ریکارڈوں کا جو مت ہے اس سے ہم سہمت نہیں ہے بھئیہ ان کا کہنا جو ہے وہ الگ ہے اور ایکچولی میں جو الگ ہے کیونکہ آدھونک ارساسریوں کے انصار ریکارڈوں نے جو کہا ہے کہ لگان قیمتوں کو پروہابیت نہیں کرتا یہ غلط ہے ان کے انصار لگان باستہ میں کسی بھی بستو کی قیمت کا ایک انگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اس بات پر نرورت کرتا ہے کہ ہم لگان کو کس آرثک اکائی کی روپے دیکھتے ہیں کیونکہ جب آرثک اکائی کی بات کرتے ہیں اس کو تین برگوں میں بیسکلی باتا گیا ہے اور الگ الگ ارث میں الگ الگ پرکار سے لگان کو سمجھتے ہیں جیسے آرثی کے سمپونڈ سماج کا ہوتا ہے جس میں سب کچھ سمجھلیت ہے اگر ایک ادیوک کے انصار دیکھا جائے یا ایک ویکتیقت فرم یا اتپادہ کی آدھار پر دیکھا جائے تو یہ تینوں ہی درشتی سے لگان اور بستو کی قیمت کے نردھارن کے بیچ میں جو بیوینتائیں پائیں جاتی ہے تینوں کو تھوڑا سا ایک ایک لائد میں سمجھے سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں سمپونڈ سماج کی درشتی سے جب سمپونڈ سماج کی بات ہوتی ہے اس میں سب لوگ جڑے ہوئی ہیں اس میں کیا ہوا ہے سب لوگ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لگان کے آدھونی اساسیوں یہ کہا ہے کہ ریکارڈوں کا جو ہے ریکارڈوں کا جس دھانت ہے کی لگان کیمت کیونکہ کیونکہ سمپونڈ سماج کے سندر میں بات کرتے ہیں تو سمپونڈ سماج میں بھومی کی کوئی اس تھانتر کیمت نہیں ہوتی سماج میں کسی بھی پرکار سے کوئی بھی ادھر ادھر سے ایک سینج کر سکتا ہے اور سماج کی بات کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ بھومی ایک نسل اپہار ہوتی ہے اور اس کی پورتی بھی اس تیو کی بھومی کی پورتی کو گھٹایا یا بڑھائی نہیں جا سکتا آتا سمپونڈ سماج کی درشتی سے بھومی کی سمس آئے ایک بچت ہے ارثات لگان ہے اس لیے وہاں لگان میں پرویش نہیں کرتی اور قیمت کو پروابیت نہیں کرتی کیونکہ ایک اپہار مانتے ہیں وہ بھی نشل کپار بدلے میں کچھ دینے کی عوش نہیں ہوتی ہے تو سمپونڈ سماج کی ارث میں بستو کی لگان اور قیمت میں کوئی سمبند نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر ریکارڈوں کا جو مت ہے وہ صحیح بتاتا ہے لیکن جیسی ہم آگے بڑھتے ہیں اور ادیوگ کی درشتی سے بھومی کے بھومی پرکار کی اپیوگ ہوتے ہیں اگر بھومی کھیتی نہیں ہوتی ہے سبجیاں نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا تو فیکٹری لگا دی جائے گی تب بھی کام نہیں چل رہا ہے تو بیش دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا بھومی کے بھومی پرکار سے ہم اپیوگ لے سکتے ہیں ادیوگ کی اور قیمت کو پروہ کرے گا لیکن نیون نتم پورتی قیمت سے ادھ کو ادیشیش پروہ ہوتا ہے اور وہی لگان کہہ لائے گا اس پرکار سے یہ قیمت کو پروہ نہیں کرے گا اگر ادیو کے دشتی سے بھی لگان قیمت کو پروہ نہیں کرتا قیمت لگان کو پروہ کرتا ہے لیکن بہیں پر جو نجریہ ویکت اتپاد اکتا کی ہوتی ہے تو ویکت اتپاد اکتا کی استیتی میں کچھ الگ بھن ہو جاتا ہے مطلب ان سادنوں کی بھاتی بھومی کو بھی قیمت دے کر خرید آجاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر بھومی کے اپیو کے قیمت کا حصہ ہوگا مطلب بھیکت اتپاد اکتا کے اس طرح پہ ہم یہ کہ سکتے ہیں کی قیمت کے نردھار میں لگان ایک بہت مہت بھومی کا ادا کرتی ہے سمجھنا آگیا اس کا مطلب آدھونک اور ساسریوں نے کہا کی ریکارڈو کا جو ہے سدھان سے یہ لیکن پونڈ روف سے سہی نہیں کیونکہ الگ الگ دشتگون سے جو لگان اور قیمت کے بیچ سمبان ہوتا ہے وہ تھوڑا بدلتا چلا جاتے تو کیسے لگی آپ آج کی سمجھ میں آیا کیا آپ exam میں لکھ سکتے نہیں لکھ سکتے کوئی ڈاؤوٹ ہے کسی بھی طریقہ تو مجھے بیجی جگ بتائی اور اس کے علاوہ آپ کو مجھے ڈاریک کانٹیس کرنا ہے تو یہ میرا واتس اپ نمبر ہے مجھے ڈاریک آپ کانٹیٹ کر سکتے لیکن بٹ only وات سپ not any call thank you and bye